آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہوم ریمیڈیز بتاؤں گا یعنی کہ وہ طریقہ اکار بتاؤں گا کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ بغیر عدویات کے اپنے پیشاب کی انفیکشن یا یو ٹی آئی کا علاج کر پائیں گے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ وہ سمپل طریقہ اکار ہیں کہ جو نہ صرف آپ کے انفیکشن کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیں گے بلکہ آپ کو آئندہ اس قسم کے انفیکشن کے ہونے سے بھی محفوظ رکھیں گے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور کیمرے کے ذریعے سرجری کرنے کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا وطن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے نمبر ایک پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال جب بھی آپ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے پشاپ کی نالی میں موجود جراسین کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے اور اسی وجہ سے جب بھی آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے تو ہمیشہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہوگا اور جب بھی میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اب سوال یہاں یہ پہدا ہوتا ہے کہ زیادہ پانی سے کیا مراد ہے کتنا پانی جو ہے وہ پینا چاہیے چونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک گرم ملک ہے اور گرمیوں میں یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ مریض جتنا بھی پانی پیتا ہے اسے اس انفیکشن کے دوران اس کا ڈبل کرنا چاہیے یا پھر مریض کو چاہیے ہے کہ گرمیوں میں کم سے کم بارہ سے چودہ گلاس اور سردیوں میں کم سے کم آٹھ سے دنس گلاس پانی لے دوسری اہم خورمیرمیٹی یہ ہے کہ مریض فروٹس اور سبزیاں جن میں وائٹیمن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان کا استعمال کریں جیسے کہ امرود کیوی کینو سٹرابیری پپیتہ براکلی آلو یہ وہ فروٹس اور سبزیاں ہیں جن میں وائٹیمن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ ویٹیمن سی ہمارے پیشاپ کی پی ایچ کو ایسیڈک کر دیتا ہے اور جراسیم یا بیکٹیریا اس ایسیڈک پی ایچ میں زندہ نہیں رہ سکتے اس کی وجہ سے اگر آپ اس قسم کے فروٹس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں نمبر تین دہی اور پرو بائیотив socios کا استعمال کریں ہمارے جسم میں دو قسم کے بیکٹیریا ج substant ہومتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں گود بیکٹیریا اور دوسری کو ہم کہتے ہیں بید بیکٹیریا گود بیکٹیریا وہ ہوتے ہیں کی جو ہمیں بیمار نہیں کرتے بلکہ بید بیکٹیریا جو کی بھی بیمار کرتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں دہی اور پرو بائیوٹکس میں بھی یہی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں کہ جو انفیکشن کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور کسی حد تک اس بیماری کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں نمبر چار کرن بیری کا استعمال جو کہ ایک خاص قسم کا پھل ہے کہ جو اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس کے استعمال سے پشاپ کے انفیکشن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ فروٹ پاکستان میں تو آویلیبل نہیں ہے مگر یہ پاودر فار میں اور ٹیبلٹ فار میں تمام میڈیکل سٹورز پہ موجود ہے اور مریض اس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر پانچ اور ایک اور اہم چیز کے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس پشاپ کے انفیکشن سے دوچار ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مرچوں کا استعمال کم کریں اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو اس کو آوائیڈ کریں اگر آپ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو آوائیڈ کریں یہاں تک کہ آپ کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہیں تو اس سے بچیں کیونکہ اس صورت میں ان سب چیزوں کا استعمال آپ کے مسانے کو مزید ایریٹیٹ کر سکتا ہے اور ممکن ہے کہ آپ پھر اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے مسئلے کو ٹھیک نہ کر سکیں نمبر چھے بار بار پشاپ کریں انفیکشن کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض ایک تو پانی زیادہ پیے جس کا میں نے ذکر کیا اور دوسرا یہ کہ جب بھی اس کو پشاپ محسوس ہو تو فوری پشاپ کی لیے جائے مگر اگر مریض ایسا نہیں کرتا اور پشاپ کو ہولڈ کرتا ہے یعنی کہ روکتا ہے تو اس میں موجود جراسیم مزید انفیکشن کاؤس کر سکتے ہیں اور مریض کا انفیکشن پیچیدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اکثر مریض کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ادویات کا استعمال کرے خاص طور پر اگر مریض کو بخار ہے تو اس صورت میں انٹی بائیوٹکز کا استعمال کرے اور ضروری ہے کہ چند ٹیسٹ کروائیں انٹی بائیوٹکز کی ہم بات کرے تو انٹی بائیوٹکز میں لیو فلوکزر سین وہ انٹی بائیوٹک ہے جو اس یورین انفیکشن کے لیے بہت اچھی ہے اور ٹیسٹ ہی ہم بات کریں تو یورین ڈی آر ایک وہ ٹیسٹ ہے جو پشاپ کے انفیکشن کے بارے میں بتاتا ہے یورین ڈی آر کی ریپورٹ کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ اس میں کون سا انفیکشن موجود ہے یا کون سی تبدیلیاں ہیں یا کون سی خرابیاں ہیں تو یہ جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو یورین سی ایس وہ ٹیسٹ ہے کہ جو اسپیسیفکلی یہ بتاتا ہے کہ پشاپ میں کون سا جراسیم موجود ہے اور اس کے لیے کون سی دوائی زیادہ بہتر رہے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ پشاپ کے انفیکشن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ پشاپ کے انفیکشن کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی